پھر حال آصف رشید بھی آج گراؤنڈ زیرو پر تھے سلمان نظامی سے خاص پار پر بات چیت کی گئی ہے کہ کانگریس کے کئی لیڈر چھوڑ چکے ہیں کانگریس کو لیکن گلام نبی آزاد صاحب کی نئی پارٹی بننے جا رہی ہے لیکن اہم پت تو ملے گا ہی لیکن آگے آنے والے سامنے میں بیورہ کیسا ہو گیا آصف رشید بات چیت کر رہے تھے سلمان نظامی صاحب کیا کچھ کہہ رہے ہیں آپ کو فڑا وقت سنوا دیتے ہیں سابق وزرعالہ جمہو کشمیر اور سابق مرکزی وزر سہت گلام نبی آزاد جو کہ کانگریس کی اندر تقریباً پچاس سالوں تک ان کی طویل خدمات رہی کانگریس پارٹی سے بلاخر الگ ہو چکے ہیں اور ان کی استیفے کے بعد شکروار صبح جب خبر آئی ان کے استیفے کی کہ بوری صدر کون نے تحریری طور پر پانچ پر نوپر یا پانچ صفات پر مشتملے خطر وانا کیا اپنے شکایات بھی اپنے اترازات بھی درج کرائے اب وہ کانگریس پارٹی کا حصہ نہیں ہے لیکن آگے کا کیا پلان ہے کس طریقے سے پارٹی لیڈرز باقی لوگ ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں اور جمہو کشمیر کے اندر بھی کافی زیادہ آٹ کلیں گلام نبی آزاد کے حوالے سے یا ان کے فیوچر پلان کے حوالے سے لگائی جا رہی ہیں ہمارے ساتھ کانگریس کے سینئر لیڈر رہے اور کانگریس سے اب الگ ہو چکے ہیں لیکن گلام نبی آزاد صاحب کے بھی بہت قریبی ہیں سلمان نظامی صاحب ہمارے ساتھ ہیں بہت شکریہ وقت دینے کے لیے کیسے اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہیں گزشتہ چوبیس سٹانیس گھنٹوں میں جو ہوئی ہے پارٹی چھوڑنا آزاد صاحب کا اور اس کے بعد چمی گوئیاں اور یہ جو اٹ کلیں لگائی جارہی ہیں دیکھیں آزاد صاحب نے اپنے پانچ پننوں کے اسطیفے میں صاف کر دیا جو کمزوریاں کانگریس پارٹی میں رہی تھی اور وہ دو تین سالوں سے جو ہے کانگریس ہائی کمانڈ کو یہ کہتے آ رہے ہیں کہ ہم الیکشن پر الیکشن ہار رہے ہیں پچھلے آٹھ سالوں میں پچی سے زائد سٹیٹیں ہم نے ہاری ہیں حالی میں پنجاب اتر پردیش اور انہوں نے چٹھیاں بھی لکھی انہوں نے پبلیکلی بھی کہا لیکن کوئی گور نہیں کیا گیا اس پہ اور جب حیرانگی کی بات یہ تھی جمہو کشمیر میں ایک کمیٹی بنتی ہے اور ہماری آزاد صاحب سے بات ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے تو پوچھا ہی نہیں گیا اور جب آپ سینٹر لیول پر ان کو پوچھنے رہے ہیں اور جم آپ جمہو کشمیر کے وزیرعالہ رہے ہیں تب بھی آپ ان کو پوچھنے رہے ہیں کمیٹیز بن رہی ہیں اور چیئرمن بنا رہے ہیں آپ ان کو کیا آپ نے الیکشن لڑوانا ہے دانچہ کھوکھلا ہے اور گلتیاں آپ کریں گے تو پھر بعد میں بولیں گے کہ آزاد صاحب جو ہے چیئرمن تھے ان کی وجہ سے ہار گئے تو یہی حال پنجاب میں ہوا اور یہی جمہو کشمیر میں ہوتا تو آزاد صاحب نے پھر فیستہ لیا کہ یہ سیریس نہیں ہے الیکشن جیتنے کے لیے اب وہ کیا بولیں کیا نہیں بولیں ہم نے اب یہ تھان لیا ہے کہ پارٹی تو چھوڑ دی ہم کمنٹ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ آزاد صاحب کا رتبہ آزاد صاحب کی شخصیت نہ صرف جمہو کشمیر نہ صرف ہندوستان دنیا کو معلوم ہے جمہو کشمیر میں انہوں نے وزیر اعلیٰ کے طور پر جو ہے ڈائی سال ان کو ملے کتنے کام کیے ڈگری کالیج ہو یونیسٹی ہو روڈ ہو ٹھیک ہے اچھا پارٹی لیڈران سے ہماری جو بات ہوئی جو پارٹی کے سٹرکچر کا حصہ اس وقت جمہو کشمیر میں ابھی بھی ہیں جب بہت سارے لیڈرز چھوڑ گئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو انہیں کے تجویز کیا ہوا نام تھا جس طرح سے تبدیلی ہوئی مشاورت کی گئی غلام نویسٹی آزاد صاحب نے صاف کر دیا نا دیکھئے پھر وہ ریزائن کیوں کرتے ہیں اب ایک ایسا جو قدوار نیتا پورے دیش کو چلانے والا اندرہ گاندی سے لے کے آج راہل گاندی سونیا گاندی تک کانگریس کی جو جو ذمہ داری ان کو دی گئی ابھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے ان کو ہم نے یہ دیا وہ دیا اب ان سے سوال کرئیے کہ جب اندرہ گاندی جی اکیلی پڑ گئی اس وقت یہی نیتا جو ہیں چھوڑ کے چلے گئے اس وقت غلام نویسٹی آزاد صاحب نے اندرہ گاندی جی کا ساتھ دیا اور پارٹی زیرو تھی اور اس پارٹی کو زیرو سے کہاں پہنچا دیا پھر اور جہاں جہاں آپ نے ان کو بیجا کرناٹکہ میں بیجا تو وہاں سرکار بنائی پنجاب میں ان پہ آتنگوادی حملے ہوئے آتنگواد کا مقابلہ کیا اور پھر پنجاب میں غلام نبی آزاد صاحب جب انچارج تھے وہاں سرکار بنائی جمہو کشمیر کی بات کروں گا کہتے ہم نے ان کو سی ایم بنایا رہے سی ایم کیسے بنایا جب آپ زیرو تھے جمہو کشمیر میں کانگریس زیرو تھی وہاں محنت کی ایس پی سی سی صدر اور بیج سے زائد سیٹے لائی تب سی ایم بنے آپ بھی بنیے نا سی ایم آپ میں اگر جرت ہے ٹھیک ہے اب فیوچر پلان کیا ہے کیا کورس افیکشن رہے گا یہاں سے کیونکہ نئی پارٹی بنے گی کوئی نام پرپوز ہوا ہے اور وہ نیشنل لیول پر یا سٹیٹ پولیٹکس میں زیادہ ہیں جی بالکل نیشنل لیول پر کانگریس سے بہت لوگ خفا ہیں کچھ پہلے ہی چھوڑ کے گئے ابھی میری ملاقات آزاد صاحب سے ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے اگر چھوڑنا تھا تو ہمیں پہلے بول دیتے ہم کسی اور راستے پر نہیں جاتے تو وہ بھی لوگ جو چھوڑ کے گئے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ آزاد صاحب کی قیادت میں ہم جب چاہے جمہو کشمیر ہو آل انڈیا لے کیونکہ آزاد صاحب صرف جمہو کشمیر کے لیڈر نہیں تھے آزاد صاحب پنشتالیس سال رہے ہیں ہندوستان کے پین انڈیا لیڈر جن کو آنر کیا پرائم نیسٹر آف انڈیا نے پارلیمنٹ نے کیونکہ انہوں نے کبھی بھی درم کی راجنیتی نہیں کی ٹھیک ہے فائنل کب تک چیزیں ہو رہی جمہو کشمیر جانے کا پلان جلدی ہے جی بلکل ہمیں کبھی سابق ایمیل حضرات جو ہیں جتنے بھی سینئر لیڈر جمہو کشمیر کے تھے اس میں سروری صاحب ہوں امین بٹ صاحب ہوں حاجی عبد الرشید صاحب ہوں گلزار وانی صاحب ہوں اکرم چودری صاحب ہوں سب ہی لیڈر آئے تھے جگل کشور جی بھی آئے ہیں اور کئی لیڈر شام کو بھی آ رہے ہیں جمہو کشمیر سے اور اس میں فیصلہ ہم نے یہ لیا کہ آزاد صاحب اب زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے جمہو کشمیر میں آہ بتائیں گے اور جمہو کشمیر کے لوگوں کی انہوں نے پہلے بھی خدمت کی ہے اور جو اداسی جمہو کشمیر کے لوگوں کے چہروں پہ آج نظر آ رہی ہے وہ خوشحال دور آزاد صاحب کا پھر واپس آئے گا اور سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں وہ جمہو کشمیر وزٹ کریں گے اور پارٹی بھی دس دن کے اندر اندر جو ہے فائنلائز ہوگی اور نیشنس جو ہے سیٹ اپ ہوگا بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لئے سلمان نظامی ہمارے ساتھ تھے گولام نبی آزاد کے بہت قریبی تو ایک دو دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کچھ اور ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں فیلحال ڈھلی سے ہمیں اجازت دیجے گا آصف رشید گلستان نیوز کے لئے چلی فلحال آصف یہ بتانے کی کوچش کر رہے تھے آپ کو کہ سلمان نظامی صاحب جو کہہ رہے ہیں اس کے کئی مائنے ہیں اور آگے آنے والے سمیں میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ تریکیس جمہو کشمیر میں گولام نبی آزاد صاحب محنت کریں گے لیکن گولام نبی آزاد صاحب جمہو کشمیر کے کنگ منیں گے یا پھر جمہو کشمیر کے کنگ میکر بنیں گے یہ تو وقت ہی بتا پائے گا